نظر اکرامی بلعم بن باورا اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عبادت گزار تھا اور اس کو اسم آزم کا بھی علم تھا یہ اپنی جگہ بیٹا ہوا اپنی روحانیت سے عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجابل دعوات تھا کہ اس کی ہر دعائیں مقبول ہوا کرتی تھی اس کی شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعواتیں بارہ ہزار تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جوارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبراتی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا اور نہائیتی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شخصت کھا کر واپس چلے جائے آپ چونکہ مستجابل دعوات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہوگی یہ سن کر بلعم بن باورا کامپ اٹھا اور کہنے لگا تمہارا بڑا ہو خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عزوجل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے ان پر بلہ میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں لیکن اس قوم نے رو رو کر اور گر گر آ کر اس طرح اسرار کیا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا مگر جب استخارے کے بعد اس کو بددعا کے اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے توائیف اس کی خدمت میں پیش کیے یہاں تک کہ بلعمیمبعورا پر ہر سو لالش کا بھو سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا راستے میں بار بار گدی ٹھیڑ جاتی اور مو مور کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت اتا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعمیمبعورا تو کہا اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا مو مور کر پیچھے دکیلتے ہیں اے بلعمیمبعورا تیرا بڑا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کے جماعت پر بدعا کرے گا گدی کی تقریر سن کر بھی بلعمیمبعورا واپس نہیں ہوا یہاں تک کہ خسبان نامی پہاڑ پر چڑ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکوں کو بگور دیکھا اور مالو دولت کے لالچ میں اس نے بدعا شروع کر دی لیکن خدا عزوجل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بدعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لئے بدعا جاری ہو جاتی تھی یہ دیکھر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم تم تو الٹی بدعا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ اے میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکل جاتا ہے پھر اچانک اس پر اللہ کا یہ گذب نازل ہوا کہ ناغا اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اس وقت بلعمی بہورا نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی اور میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر تم لوگوں کو مکر کی ایک جال بتاتا ہوں تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضر موسیٰ علیہ السلام کے لشکوں کو شکست ہو جائے تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بیترین پوشاک اور زیور پنا کر بنی اسرائیل کے لشکوں میں بھیج دو اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکوں کو شکست ہو جائے گی چنانچہ بلعمی بہورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشازیوں کو بناو سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکوں میں بھیج دیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریقتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتوہ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی یہ عورت میرے لی حلال ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرے لی حرام ہے فوراں اس کو اپنے سے علا کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر گلبہ شیوت کا ایسا زبردست بو سوار ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے فرمان کو ٹھکڑا کر اس عورت کو اپنے کھیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا اس گناہ کے نحصیت کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک تاؤن کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور ستر ہزار لشکر تتر بطر ہو گیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ ہوا اور بل امی اوڑا پہاڑ سے اتر کر مر گیا آخری دم تک اس کے زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا روایہ تھا کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت گیا کہ تُو نے بل امی اوڑا کو اتنی نیمتی عطا فرمانے کے بعد کیوں گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نیمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح دلیل و خوار نہ کراتا ناظر اکرامی اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نیمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ناظر اکرامی یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے سمیں ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی روزانہ نیو انفرمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں سلامت رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ